بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں بغیر و آفیت ہوں گے کرونا پرابلم کی وجہ سے یونیورسل ہائی سکول نے آن لائن لیکچرز کا جو انتظام کیا ہے اس حوالے سے میں میسنیلہ آپ کی اردو ٹیچر کلاس سیونت آج آپ کو سبق نمبر سات آئیے پاکستان کی سیر کریں کا پیراگراف نمبر سات اور آٹھ پڑھاؤں گی بیٹا آج یہ میرا لیکچر نمبر چار ہے لیکچر نمبر تین میں ہم نے سبق نمبر سات آئیے پاکستان کی سیر کریں کا پیراگراف نمبر پانچ اور چھے پڑھا تھا اور ہوم ورک میں آپ نے انہی دو پیراگراف میں سے صبح پنجاب پر ایک مقتصر سا نوٹ لکھنا تھا اور اس کو اس ساتھ ساتھ یاد بھی کرنا تھا امید کرتی ہوں کہ آپ نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہوگا لیکچر نمبر چار کو شروع کرنے سے پہلے ہم جو پریویس ہمارا لیکچر تھا اس کا ہوم ورک ٹیلی کر لیتے ہیں یہ ہے ہمارا ہوم ورک صبح پنجاب پر نوٹ ہے پنجاب کے معنی ہے پانچ دریاؤں کی سرزمین پنجاب کا در الحکومت لاہور ہے اسے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے پنجاب کے بڑے شہروں میں ملتان، فیصلہ باد، سیالکوٹ گجرامالا اور بہاولپور شامل ہے فیصلہ باد کو پاکستان کا منچسٹر کہا جاتا ہے وزیر آباد کی چھوڑیاں اور گجرات پنخہ سازی کی سنت کے لیے مشہور ہے گجرامالا میں بجلی سے چلنے والی اشیاں بنتی ہیں چنیوٹ کا فرنیجر اپنی مثال آپ ہے پاکستان کا بہترین نہری نظام پنجاب میں ہے یہاں خوب فصلے اکتی ہیں چھانگا بانگا کا جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جسے خود اگایا گیا ہے یہاں کھیوڑا میں دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے اب ہم لیکچہ نمبر چار کی طرف آتے ہیں آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر چھتیس کھولئے یہ ہے سبق نمبر ساتھ آئیے پاکستان کی سیر کریں کا پیراگراف نمبر ساتھ پہلے ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں سندھ کو مہران کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے سندھ کا لفظ سندھو سے نکلا ہے سن سکرت میں سندھو دریا کو کہتے ہیں دریا سندھ کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا ہے یہاں کا دارال حکومت کراچی ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے پاکستان کی سب سے پہلی بندرگاہ بھی کراچی میں ہے بانیے پاکستان قائدی اعظم محمد علی جناہ کا تعلق بھی کراچی سے تھا ان کا مزار بھی کراچی میں ہے محمد بن قاسم نے ساسو بارہ میں راجہ داہر کو شکست دی اور سندھ کو فتح کیا محمد بن قاسم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر غیر مسلموں کی ایک کثیر تعداد ہلکا بگوشے اسلام ہو گئی تاہم اب بھی سندھ میں ہندو قوم خاصی بڑی عداد میں آباد ہے سندھ کی آبادی کا ساڑھے سات فیصد ہندو آبادی پر مشتمل ہے سندھ میں بولی جانے والی بڑی زبان سندھی ہے وادیہ سندھ کی تہذیب نہائید قدیم ہے منجو دورو سے ملنے والے اثار قدیمہ یہاں کے قدیم لوگوں کی فنی مہارت اور عالمیار زندگی کا پتا دیتے ہیں تھٹھا کا قدیم تاریخی شہر تھٹھا کا قدیم تاریخی شہر اسی صوبے میں ہے یہاں کی جامع مسجد اور منچر جھیل بہت مشہور ہیں یہاں مکلی کا قبرستان ہے اسے دنیا کے بڑے قبرستانوں میں شمار کیا جاتا ہے صوبہ سندھ کا زیادہ تر رکبہ بنجر اور غیر عباد ہے جہاں جہاں آب پاشی کے لیے پانی موجود ہے وہاں فصلے ہوتی ہیں یہاں آم خجوروں اور کیلے کے باغات ہیں سندھ میں لوگ بھیڑ بکریاں اور اونٹ پالتے ہیں سندھ میں ساڑھے تین کروڑ کے لگ بھگ لوگ آباد ہیں یہاں کی سندھی ٹوپی اور اجرک خاص طور پر مشہور ہیں سندھ کے مشہور شہروں میں ہیدر آباد، سکھر، نواب شاہ، میر پر خاص اور لڑکانہ شامل ہیں بیٹا ہمارا مجھ پاکستان کا اجازم کی انتھک کوششوں اور لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد چولہ اگس انیس سو سنتالیس کو مارز وجود میں آیا پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے یہاں سونا و گلتی زمینیں دنیا کا بہترین نہری نظام پلک بوس پہاڑی چوٹیاں اور سمندر موجود ہیں پاکستان کے چار صوبے ہیں اور چاروں صوبے پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں یہ تو تھا اس سبق کا مختصر سا تعرف اب میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتاتی ہوں آپ اپنی پینسل ہاتھ میں پکڑیں اور مشکل الفاظ کو انڈرلائن کرتے ہوئے ان کے معنی نوٹ کر لیجئے سندھ کو مہران کے نام سے بھی بکارا جاتا ہے سندھ جو ہے بیٹا اسم معرفہ ہے اسم معرفہ آپ جانتے ہیں کسی خاص شخص چیز یہ جگہ کے نام کو کہتے ہیں کوئی یہاں پر حرف ہے اور حرف کی تعریف یہ ہے کہ یہ نہ تو اسم ہوتا ہے نہ فیل ہوتا ہے بلکہ ان دونوں کو آپس میں ملاتا ہے مہران بھی ہمارا جو ہے یہ اسم معرفہ ہے کہ نام سے بھی بکارا جاتا ہے سندھ کا لفظ سندھو سے نکلا ہے سنسکرت میں سندھو دریا کو کہتے ہیں دریا ہے سندھ اسم معرفہ ہے کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا ہے یہاں کا دارالحکومت کراچی ہے کراچی بھی اسم معرفہ ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے پاکستان معرفہ ہے اور سب سے بڑا شہر جو ہے یہ ہے اسم صفت اور اسم صفت وہ اسم ہوتا ہے جس میں کسی شخص یا چیز کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے پاکستان کی سب سے پہلی بندرگاہ بھی کراچی میں ہے بانی پاکستان قائدی اعظم محمد علی جنہ قائدی اعظم محمد علی جنہ بھی اسم معرفہ ہے کا تعلق کراچی سے تھا ان کا مزار بھی کراچی میں ہے محمد بن قاسم اسم معرفہ ہے نے سات سو بارہ میں راجہ داہر اسم معرفہ کو شکست دی شکست دینا بیٹا فیل ہے اور فیل جملے میں کام کرنے کو کہا جاتا ہے اور سندھ کو فتح کیا محمد بن قاسم کے حسن سلوک حسن سلوک کو انڈرلائن کیجئے اور اس کا معنی لکھئے اچھا سلوک سے متاثر ہو کر غیر مسلموں کی ایک کثیر تعداد کثیر کو انڈرلائن کیجئے اور اس کا معنی لکھئے بہت زیادہ تعداد حلکہ بگوشے اسلام ہو گئی حلکہ بگوشے اسلام اس کو انڈرلائن کیجئے اور معنی لکھئے اسلام قبول کرنا تاہم اب بھی سندھ میں ہندو قوم خاصی بڑی تداد میں عباد ہے سندھ کی عبادی کا ساڑھے سات فیصد ہندو عبادی پر مشتمل ہے سندھ میں مولی جانے والی بڑی زبان سندھی ہے وادیہ سندھ کی تہذیب نہائی قدیم ہے مہنجو دوروں سے ملنے والے اثار قدیمہ اثار قدیمہ کا معنی ہے پرانے زمانے کے نشانات یہاں کے قدیم لوگوں کی فنی مہارت اور عالی میار زندگی کا پتہ دیتے ہیں تھٹھا کا قدیم تاریخی شہر تھٹھا جو ہے بیٹا اسم معرفہ ہے اسی صوبے میں ہے یہاں کی جامع مسجد جو ہے بیٹا وہ اسم نکرا ہے اسم نکرا کسی عام شخص چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں اور اگر ہم اس کو جامع مسجد پڑے تو وہ اسم معرفہ کہلاتا ہے اور منچہ جھیل منچہ جھیل بھی اسم معرفہ ہے بہت مشہور ہے یہاں مکلی کا قبرستان ہے اسے دنیا کے بڑے قبرستانوں میں شمار کیا جاتا ہے صبح سندھ کا زیادہ تر رقبہ بنجر اور غیر آباد ہے جہاں جہاں آپاشی کے لیے پانی موجود ہے وہاں فصلے ہوتی ہیں یہاں عام خجوروں اور کیلے کے باغات ہیں سندھ میں لوگ بھیڑ بگریاں اور اونٹ پالتے ہیں سندھ میں ساڑھے تین کروڑ کے لگ بھگ لوگ آباد ہیں یہاں کی سندھی ٹوپی اور اجرک خاص طور پر مشہور ہیں جی سندھی ٹوپی اور اجرک یہ اسم سیفت ہے اور سندھ کے مشہور شہروں میں حیدر آباد، سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص اور لڑکانہ شامل ہیں بیٹا صبح سندھ کو ان دو پیراغراف میں جو ہم نے سندھ کے بارے میں پڑھا اس کو میں مقصر سا اپ کے لیے ایکسپین کرتی ہوں صبح سندھ کو یہ نام دریائے سندھ کی وجہ سے دیا گیا ہے اور کراچی اس کا دارد حکومت ہے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور روشنیوں کا شہر کہلاتا ہے قائدی اعظم کا تعلق بھی کراچی سے تھا سات سو بارہ میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا یہاں اب بھی ہندو خاصی بڑی تداد میں موجود ہیں سندھی یہاں کی مقامی زبان ہے مکلی کا قبرستان دنیا کے بڑے قبرستانوں میں سے ایک ہے جو کہ سندھ میں ہے اور یہاں کی سندھی ٹوپی اور اجرک خاص طور پر مشہور ہیں ہوم ورگ میں بیٹا آپ نے صوبہ سندھ پر ایک مقصر سا نوٹ جو ہے وہ اپنی نیٹ کاپی میں لکھنا ہے اور لکھنے کے ساتھ اس کو یاد بھی کرنا ہے لیکچر نمبر پانچ میں انشاءاللہ ہم سبق نمبر ساتھ آئیے پاکستان کی سیار کریں کہ آخری جو دو پیراغراف ہمارے رہتے ہیں وہ ہم پڑھیں گے تب تک بیٹا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ